اس امت کا تقریباً بہت بڑا ولی اس زمانے کے ولی کی بات کروں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولی تھا خاجہ ویس قرنی سب قید الرحمت اللہ علیہ مدینہ پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے حاضر ہوا اتفاق سے آپ تشریف نہیں رکھتے تھے مدینہ میں تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ آپ تھیر جائیں ایک دو روز میں سرکار تشریف لے آئیں گے خاجہ ویس قرنی فرمانے لگے کہ نہیں میں تھیر نہیں سکتا مجبور ہوں واپس جا رہا ہوں بعض لوگوں نے کہا کہ دیدار رسول کو ترک کر رہے ہو چھوڑ رہے ہو تیری زندگی کا کیا پتہ اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا پتہ تو یہ دیدار چھوڑ کے جا رہا ہے کہنے لگا میری بڑی مجبوری ہے میری امہ آنکھوں سے محتاج ہے معذور ہے میں کھانا پکانا کرتا ہوں اس کا اور میں اس کو وضو کراتا ہوں نماغ پڑھواتا ہوں اگر میں یہاں تھیر گیا تو میری امہ کو تکلیف ہوگی یہ عذر کر کے چلے گئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ اکرام نے بتایا کہ عویس کرنی آئے تھے اور یہ عذر کر کے چلے گئے اور یہ بتا کے گئے کہ میری امہ کی مجبوری ہے اس لئے واپس جا رہا ہوں تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بڑا بدقسمت نکلا میری زیارت کر کے جاتا میرا دیدار کر کے جاتا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے فاروق جب تیری عویس کرنی سے ملاقات ہو میری امت کے لئے بخشیش کی دعا کرانا آج لوگ ماں کی پروانی کرتے عالم مولوی بنے پھرتے ہیں خاضی غاضی نمازی بنے پھرتے ہیں بڑے بڑے قاری عالم بنے پھرتے ہیں ہم لوگ اور ماں کو سمجھتے ہیں میں پڑا ہوا ہوں یہ انپڑ جائل ہے تجھے کیا معلوم احمد علی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک برکہ پوش اور اتائی آپ نے رحمت والی چادر اپنی اتار کر زمین پہ بچھا دی مائی کو اس کے اوپر بٹھایا دیر تک گفتگو فرماتے رہے خجوروں کا میتھا پانی بنا کر کے پلایا جب جانے لگی تو دور تک رخصت فرمانے کے لئے تشریف لے گئے واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یہ کون خوش نصیب مائی تھی آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہیں مجھے دودھ پلانے والی میری امہ حلیمہ تھی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی اپنی بوڑی امہ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے میں اس کے پیر سے پیدا ہوا اس کی گود میں پلا اس نے مجھے موں میں سے نکال کر میرے موں میں دیا اس نے میری بڑی ساری زندگی خدمت کی آج بھی میرے لئے دعائیں کرتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نام اعمال میں ایک حج کا سواب لکھ دیا جاتا ہے ولی اس کو کہتے ہیں جو ہر سنت پہ جان دے دے علامہ سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی تھوڑی سی عمر ہے پانچار سال کی عمر ہے والدہ نے سوت کی گچڑی بنا کر سر پہ رکھ دی فلاں کے یہاں دیا میں نے کات کر سوت بنایا میری مزدوری کی پیسے لے آنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تابدار عورت تھی اللہ والے نے عرض کر دی امی مجھے جو سمجھا رہی ہو اتنے پیسے لانا یوں سنبھال کے لانا کوئی دور کی بات تو نہیں خود جا کر کیوں نہیں دے آتی فرمانے لگی لگتے جگر میرے پیغمبر نے پیس اٹھ سال جس عورت کی عمر ہے کہتی ہے میرے نبی نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لئے منع فرمایا ہندوستان کے لوگ اکثر جانتے ہیں شہر پانی پت میں بولی شاقلندر رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے شاقلندر رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام ہے تو جب یہ پیدا ہوئے اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ ناک میں دم کر دیا ماں باپ کے ان کے والد ایک بزرگ کو لائے کہیں سے تلاش کر کے کہ صاحب اللہ نے بچہ دیا ہے مگر وہ چوپی نہیں کرتا اتنا روتا ہے کہ ہم پریشان ہیں وہ اللہ والے آئے اور ذرا سا بچے کے اس کان کو مو لگایا ذرا سا اس کان کو مو لگایا بچہ خاموش ہو گیا تو بولی شاقلندر رحمت اللہ علیہ کے والد نے کہا حضرت آپ نے جو کچھ پڑا ہے مجھے بھی بتا دو یہ پھر رونے لگ گیا تو میں آپ کو کہاں تلاش کرتا پھروں گا کیا جی بات کہی ہوش اللہ والے نے کہنے لگا فخر الدین تجھے معلوم ہے اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے حافظ جمال بی بی ہے رات دل میں اس بچے کو پیت میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی روزانہ قرآن پڑا کرتی تھی اس بچے کی روح کا قرآن کا جوڑ جڑ گیا تعلق پیدا ہو گیا جب یہ پیدا ہوا امہ زچگی میں پڑ گئی ناپاک ہو گئی اس نے قرآن چھوڑ دیا آدھی کی آگت ٹوٹی ناشی کا نشہ ٹوٹا بچہ روئے نہ تو کیا کرے میں نے اس کان میں ایک آیت پڑی ایک آیت اس کان میں پڑی بچے کو غیدہ مل گئی بچہ خاموش ہو گیا پشاور کے مسلمانوں جب عورتیں گود میں بچے کو لے کر قرآن پڑ پڑ کر دودھ پلایا کرتی تھی اس عورت کی گود سے اللہ مہ سید عبدالقادر جیلا نہیں آیا جب عورت قرآن پڑ پڑ کر اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی اس کی گود سے خاجہ قطب الدین بکتی آرے کاک کیایا جب یہ قرآن راہ دل میں ایک ختم کیا کرتی تھی اس کی گود سے بولی شاکل اندر پیدا ہوا اس کی گود سے علی آمد حجویری پیدا ہوا اس کی گود سے مولانا احمد علی اللہوری پیدا ہوا اس کی گود سے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوا آٹھ کی عورت وی سی آر کے سامنے بیٹھ کر بچے کو دودھ پلاتی ہے یاد رکھو بدماش آئیں گے گنڈے آئیں گے وہ لینی آئیں گے روزانہ آپ لوگ ڈاکٹروں کے پاس بڑا حجوم دیکھتے ہیں بچوں کے لئے بیماروں بچوں کو لے لے کر مرد عورت آتے ہیں تو ڈاکٹر باز زفا نبس بچے کو دیکھ کے کہتا ہے ہو 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 اس کی اممہ نے گرم چیز کھائی ہے تو سوال یہ کرنا چاہیے کہ کھائی اممہ نے ہے اممہ تو ٹھیک تھاک ہے بیمار بچہ ہے اممہ تو بیمار نہیں ہوئی تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر بینگن گرم چیز ہے ماں کھائے تو دودھ کے ساتھ سرعت کر کے بچے کے پیٹ میں گرمی پہنچتی ہے مسہور کی دال کھائے تب گرمی پہنچتی ہے گڑھ کھائے تو گرمی پہنچتی ہے اچار کھائے تو ترشی پہنچ جاتی ہے وہ پشاور کے مسلمانوں بینگن کی گرمی جا سکتی ہے دودھ کے ساتھ اچار کی ترشی جا سکتی ہے گڑھ کی حرارت جا سکتی ہے جو ماں قرآن پڑ پڑھ کر دودھ پلائے گی قرآن کا نور نہیں جائے گا کیا وجہ تھی کہ اس زمین پہ اللہ کی سرزمین پہ ایک ایک ایسا ایسا اللہ والا آیا کہ ناخون بھی سنت کے خلاف نہیں کٹھوائے موسیقی